ایک راز جو اکتیس سال بعد بے پردہ ہوگا ایک راز جو سب سے بڑا رہسے ہے ایک راز جس میں چھپا ہے نیتا جی کی موت کا سچ وہ راز اب کھلنے والا ہے اب سامنے آئیں گی اس انجان شخص کی اندیکھی چیزیں جسے کہتے تھے گمنامی بابا وہ گمنامی بابا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے وہ گمنامی بابا جن سے لوگ رات کے اندھیرے میں ملنے آتے تھے وہ گمنامی بابا جو پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے اب ان کے گھر سے ملی ہر چیز سنگرحالے میں سنجوئی جائے گی وہ ہینڈ رائٹنگ بھی سامنے آئے گی جو نیتا جی سبحاش چندر بوس سے ملتی تھی اس کے بعد شاید اس سوال کا جواب مل جائے کیا سبحاش چندر بوس کی گمنامی بابا تھے جہاں گمنامی بابا یہ اس شخص کا نام ہے جو ہمیشہ گمنامی میں رہا اندھیرے کی زندگی جیتا رہا لیکن اپنی موت کے بعد ایسا سامنے آیا کہ آج تک اسے کوئی بھولا نہیں پایا اور نہ ہی آگے کبھی بھول پائے گا کیونکہ اس گمنامی بابا کا نام جڑا ہے ہندوستان کے سب سے مہا نیتاؤں میں سے ایک نیتا جی سبحاش چندر بوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ گمنام زندگی جینے والے بابا نیتا جی سبحاش چندر بوس ہی تھے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے لیکن اب ہائی کوٹ کی پہل اور یوپی سرکار کی ہری جھنڈی کے بعد گمنامی بابا کے سامانوں کو کھولا جانے لگا ہے تاکہ اس راز سے پردہ ہٹ سکے کہ کیا گمنامی بابا ہی تھے نیتا جی سبحاش چندر بوس پیزاباد کے گمنامی بابا کے گمنام زندگی کو دنیا کے سامنے لانے کی قوایت شروع ہو چکی ہے گمنامی بابا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے اب ان سے جڑی ہر ایک چیز سامنے آئے گی ساتھ ہی سامنے آئے گا وہ سچ جو سب سے بڑا رہ سے ہے کہ کیا گمنامی بابا ہی سبحاش چندر بوس تھے علاوہ بعد ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد پیزاباد میں گمنامی بابا کا سامان کھولا جانے لگا ہے سامان کو سنگھالنے میں رکھنے کی پرکریا شروع کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد گمنامی بابا کے تین بکسوں کو اب تک کھولا جا چکا ہے اور باقی کے سامان کو بہت ہی کڑی سیکیورٹی کے بیچ سنرکشت کیا جا رہا ہے کیونکہ بڑا کار ہے اور کیونکہ سکش مستویں بھی ہیں اور اس پوری پرکریا میں ہم لوگ اتنی زیادہ سہولیت بڑھتیں گے کہ کوئی چھوٹا سا بھی آئیٹم کسی بھی طرح سے درشتی سے اوجھل نہ ہو سکے جانکاری کے مطابق جو سامان کھولا گیا ہے ان میں تین انگریزی کی کتابیں دو بانگلہ کی کتابیں ردراکش کی مالا بچ پیکٹ مچھر کی دوائیں کالی مرچ کے پیکٹ ملے ہیں اس کے علاوہ جو باکس نہیں کھولے گئے ہیں ان میں مانا جا رہا ہے کہ گھڑی کے پیکٹ اور وہ گول چشمہ ہے جو نیتا جی سبحاش چندر بوس پہنتے تھے ہائی کورٹ نے ان سامان کو کھولنے کے آدیش دیئے تو اترپرنیش کی اکھلیش سرکار نے رام کھٹا سنگرالے میں بابا سے جڑی ہر چیز کو سہجنے کی سہمتی دی ہے یہ سامان پہلے یہاں سے ٹیجری میں ہی اس کا پورا ویریفیکیسن ہوگا پرساسنیک سمیتی ایک پورا اس کی انیونٹری بنا کر کے ایک جو تقنیقی سمیتی شاشن کو کے دورہ نردھارت کی گئی ہے اس کو دے دیں گے اس کے بعد ایک سنگرحالے میں انہیں پردرش کے روپ میں رکھا جائے گا اور جہاں پہ انہیں پردرش کے روپ میں رکھا جائے گا وہاں پر پوری سرکشہ بے وستہ کی گئی ہے فیض آباد میں اس سالوں تک گمنامی بابا کی سمپلک میں رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ بابا بھی اپنا جنم دن 23 جنوری کو ہی بناتے تھے جس دن نیتا جی کا جنم دن ہوتا ہے غور طلبے کی گمنامی بابا کی نیتا جی ہونے کے ایک نہیں بلکہ کئی ثبوت سامنے آ چکے ہیں سب سے بڑا ثبوت ہے کاغذ پر لکھی گئی یہ لکھاوٹ جو اشارہ کرتی ہے کہ گمنامی بابا ہی نیتا جی تھے اس بات پر مہر اس وقت کے مشہور ہسلپی ایکسپرٹ بی لال کپور نے بھی لگائی گمنامی بابا اور نیتا جی دونوں کی لکھاوٹ کو دیکھ کر انہوں نے دعوے سے کہا کہ یہ ایک ہی انسان کی لکھاوٹ ہے اب اس تصویر کو دیکھئے بائی اور نیتا جی کے لکھاوٹ ہے اور دائی اور گمنامی بابا کی بی لال کپور نے یہ پایا کہ کچھ لوگ لکھتے سمیں چن لگاتے ہیں ایسے ہی چن دونوں کی لکھاوٹ میں دیکھے گئے اس لکھاوٹ کو دیکھئے دونوں ہی تصویروں میں کچھ لکھنے کے بعد انڈرلائن کرنے کا انداز بلکل ایک جیسا ہے جو کی عمومن دیکھنے کو نہیں ملتا کہتے ہیں اس بات کی خبر بابا کو بھی تھی اس لئے انہوں نے اپنی لکھاوٹ بدلنے کی کوشش کی اور شبدوں کو کیپیٹل لیٹرز میں لکھنا شروع کر دیا بھگون جی کی موت کے بعد ان کے گھر سے ملے سامان نے سبھی کو چونکا دیا تھا ان کے گھر میں رولیکس کی مہنگی گھڑیاں ملی بیدیشی سگار لائٹر ملے نیتا جی کی موت سے جڑی اخواروں کی کٹنگز ملی ان کے لئے پشنمنگل سے خاص طور پر اخوار آئے کرتے تھے اور تو اور ان کے کمرے سے ملی نیتا جی کے ماتا پتا کی تصویر سوال اٹھتا ہے اگر گمنامی بابا نیتا جی نہیں تھے تو پھر نیتا جی کے ماتا پتا کی تصویر کا ایک سادھک کے گھر پر کیا کام گمنامی بابا کے گھر سے یہ پتر بھی ملا جس نے سب کو حیران کر دیا یہ پتر تھا تبکہ رسس پرمک مادھو گولورکر کا پتر سے پتا چلا کی بھارت کی سب سے بڑی سنسا چلانے والے گولورکر ایک ایسے انسان سے آدیش لے رہے ہیں جو گمنامی کی زندگی جی رہا تھا ایک نہیں دو نہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو درشاتی ہیں کہ فیضاباد میں چھپ کر رہنے والے سادھ ہوئی نیتا جی تھے ان کی موت کے بعد جتنی بھی چیزیں ان کے گھر سے ملی وہ سب نیتا جی سے میل کھاتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں آخر کیوں گمنامی بابا کو جاننے اور قریب سے دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہی نیتا جی تھے فیضاباد کی اسی گھر میں گمنامی بابا نے اپنی زندگی کی آخری سال بیٹھائی پر سوال اٹھا ہی کی آخر انہی اس گھر میں کون لائے تھا سنیے اس گھر کے مالک کیا کہتے ہیں ایک انجان بابا ہمارے گھر میں آئے اور ایک ڈاکٹر آرپی مشاہ صاحب ان کو اپنا گرینڈ فادر بتا کے لائے تھے کیونکہ میرے گرینڈ فادر ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے یہاں میں رہتے ہیں دیکھ بھال ہمیں کرنی پڑتی ہے تو اگر یہاں جائیں گے تو ہم کو دیکھ بھال کرنے میں سردہ ہو جائے گی یہ کہہ کے وہ یہاں پر لائے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی تاکہ ہم نے کہا اگر آپ کے بابا ہیں تو اپنے گھر میں آپ کوئی نہیں رکھتے ہیں ان کو تو انہوں نے دونے سنیاسی جیون لے لیا ہے اور اب وہ آدھیات میں میں ہی رہتے ہیں تو وہ گھر نہیں رہ سکتے رام بھون کے مالک شکتی سنگھ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آرپی مشرا انہیں اس گھر میں اپنے گرینڈ فادر بتا کر لائے تھے پر سوال تھا کہ آخر ڈاکٹر آرپی مشرا کون ہے نیوز 24 کی ٹیم نے انہیں بھی کھوچ نکالا یہی ہیں ڈاکٹر آرپی مشرا جو اس وقت خرید بانے وے سال کے ہیں وہ بات کر پانے کی حالت میں نہیں تھے ایسے میں ان کے بیٹے علق مشرا نے بتایا کہ غمنامی بابا کے گھر کا کرایا ان کے پتا ہی دیتے تھے ایدھیا میں تھے پہلے وہ اور ایدھیا میں بہت سے سنت مہاپنا در ہوگ رہتے تھے مگر چونکہ ان کا لگاو ان سے تھا اور کچھ بیمار بھی تھے تو یہ ایسے ڈاکٹر انہیں ان کو دیکھنے وہاں جاتے تھے پھر انہیں کہا کہ یہ شنکر جی کا ایک مندر اور کافی پرانا اس کا نام لخنو کوٹھی پھر وہاں سے ان کو یہاں رام بھون میں شیفٹ کیا گیا تھا لے کر کے آئے تھے اور اس کا ہم لوگ رینٹ بھی پی کرتے تھے اب سوال تھا کہ آخر فیض آباد کے اس گھر کے پہلے غمنامی بابا کہاں رہتے تھے نیوز ٹوینی فور رپورٹر اشوک تیباری اس گھر تک بھی پہنچ گئے ان دنوں بھی ایسا کچھ ہوتا تھا جس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ غمنامی بابا ہی نیتا جی سبحاشنر بوز تھے اس پانی لوگ اس بات کی پوشٹی بھی کرتے ہیں کہ جب غمنامی بابا سرستی دیوی کے ساتھ لخنوہ ہاتھ میں رہنے کے لیے آئے تو اس جو پروپرٹی کے مالک تھے پنڈیت رام کی شوٹ پانڈا جی ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نند بابا ہیں اور آپ کی پتنی عشودہ ماں ہے اور ان کی حفاظت ٹھیک اسی طرح سے کریں جس طرح سے سرکشن بھگوان کی نند بابا اور عشودہ ماں نے حفاظت کی تھی لیکن شک کی گھڑی تب آتی ہے جب 23 جنوری کو کلکتہ اور اس کے آس پاس کے لوگ غمنامی بابا سے ملے کے لیے آتے ہیں تمام طرح کے جو مسٹھان ہے وہ لائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیلیگرام آتا تھا 23 جنوری سے پہلے اس میں ان کی جنمن کی بادھائی کو لے کر بھی کئی سارے گریٹنگز دیکھنے کو ملتے تھے غمنامی بابا سے جڑے اب بھی کئی ایسے راز ہیں جو عشانہ کرتے ہیں کہ آزادی کے 38 سال بعد تک زندہ تھے لیتا جی سبحان شنربوس نیوز 24 پر آج آپ اس ڈاکیے سے بھی ملیں گے جو غمنامی بابا تک ان کے خط پہنچایا کرتا تھا ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر کون غمنامی بابا کے لیے بنگالی ڈش بنا کر لے جائے کرتی تھی دھرمیندر تھاکر اور اروند کے ساتھ اشک تیواری فیضاباد نیوز 24 اور اس بیچ کچھ اور لوگ بھی سامنے آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ گمنامی بابا ہی نیتا جی سبحان شنربوس تھے ان کی بات بھی ہم آپ کو سنائیں گے لیکن ایک چھوٹ اسے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے گمنامی بابا سے جڑا ایک ایک سچ چونک آتا ہے کچھ اور لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گمنامی بابا ہی نیتا جی سبحان شنربوس تھے اس لیپورٹ کو دیکھیں موسیقی تو ہم نے آواز دیا کہ آپ کا ٹیلی گرام ہے ملاج جی لے لیجی درباجہ کھولیے ہمارے موں سے نکل گیا درباجہ کھول دیجی تو اسی پہ انتوہ آبیس آیا بہت تیز ہم کو بہت تیز اتنا تیز آواز میں بولے کہ ہم کو تھوڑا سا مائی جون کا مہینہ تب پسینہ آ گیا دھیرے دھیرے یہ سببگاہت شروع ہوئے کہ ایک کالپنیک انسان کوئی اور نہیں بلکہ سبحاش شندربوز ہیں کئی لوگوں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے اور انہی میں سے ایک ہے ریٹا بینر جی ریٹا بینر جی وہ محلہ ہے جو غمنامی بابا کے لیے پنگالی ڈش بنا کر لے جائے کرتی تھی انہوں نے اپنے سسر کی پہلی بار نیتا جی سے ملنے کا کس سب ہی سنایا آپ چلے جاتے ہیں ایسے ماتا جی بولی تو بولے سنو تو آج ہم کس سے مل کر آئے ہیں کس سے مل کر آئے ہیں آج ہم نیتا جی سبحاش شندربوز سے مل کر آئے ہیں ہم لوگ سب ایک دم شکٹ نیتا جی سبحاش شندربوز کہاں پھر بیٹھے کھانا وانا سب بھول گئے پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے آئی تھی ماتا جی اور وہ ہم کو لے کر گئی اور پھر وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں بھٹ انہوں نے ہم کو علاو کیا کیونکہ انہوں نے بولایا تھا ان کو ان کی طبیعت کھرا نیتا جی کا جن دن تیز جنوری کو ہوتا ہے فیضاباد میں سالوں تک غمنامی بابا کے سمپرک میں رہے والے لوگ بتاتی ہیں کہ بابا بھی اپنا جن دن اسی تاریخ کو مناتے لئے فیضاباد کے گپتار گھاٹ میں غمنامی بابا کی سمادی موجود ہے جہاں موت کی تاریخ پر سوالیا نشان لگا ہوا ہے فیضاباد کے اسی گپتار گھاٹ پر غمنامی بابا کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا حالانکہ یہ کینٹ علاقہ ہے اور یہاں پر عام طور پر انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا ہے لیکن گمنامی بابا کا انتیم سنسکار اسی گپتار گھاٹ پر کیا گیا ہے یہ تصفیروں میں آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ گمنامی بابا کی سمادھی بنی ہوئی ہے جس پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ گمنامی بابا اپاک ہے بھاگون جی اس کے علاوہ سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سمادھی پر گمنامی بابا کی جنم کی تاریخ 23 جنوری لکھی ہوئی ہے اور حیرانی اس بات کو بھی لے کر ہے کہ 23 جنوری کو ہی نیتا جی سباس چندر بوس کا بھی جنم دن منائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس سمادھی پر جو مرتیو کی تاریخ ہے وہاں پر تین سوالیاں نشان لگے ہوئے ہیں یعنی کہ گمنامی بابا کی اس سمادھی پر مرتیو کی تاریخ انکت نہیں کی گئی ہے ٹھیک اسی طریقے سے گمنامی بابا کا جیون بھی رہسے اور سوالوں کے گھیرے میں ہے کیامرا پرسن دھرمین دھاکور اور ارون کے ساتھ اشوک تیواری فیض آباد نیوز 24 اور اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی یہاں ایک بریک اور بریک کے بعد دوپہر دو بجوے کی ہیڈلائنز